حضرت منصور حلاج رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت حسین بن منصور حلاج رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی کونیت ابو مغیز ہے مگر مشہور تبری اور خطیب بغدادی کے نزدیک ابو عبداللہ ہے آپ کے دادا کا نام مہمی تھا جو اپنے عقائد کے اعتبار سے ایک مجوسی تھا مہمی بیدا کا رہنے والا تھا جو فارس کا ایک شہر ہے حضرت شیخ حسین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے والد منصور کے حالات کا کسی کو علم نہیں مگر یہ عمر تیشدہ ہے کہ انہیں اب آئی مذہب چھوڑ کے اسلام قبول کر لیا تھا حسین بن منصور بیدا کے ایک موزہ طور میں پیدا ہوئے اور سولن سال کی عمر میں ایک عظیم بزرگ عبداللہ تسطری کی خدمت میں حاضر ہوئے وقت کی گردش نے حضرت منصور حلاج رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک متنازع شخصیت بنا دیا ہے اس لئے جن کی زیرے نگرانی آپ کی روحانی تربیت ہوئی ان بزرگوں کا ذکر آپ کے ذکر سے پہلے کرنا ضروری ہے حضرت سال بن عبداللہ تسطری کا نام میں ان بزرگوں میں سب سے پہلے آتا ہے اور ان کا شمار صوفی اکرام میں ہوتا ہے آپ تین سال کی عمر میں ہی اپنے مامو شیخ محمد بن سمار کے ساتھ عبادت میں مشکول رہتے تھے آپ نے ابتدا میں قرآن کی تعلیم حاصل کی اور سات سال کی عمر میں روزہ رکھنے لگے پھر جب بارہ سال کی عمر میں آپ ایک فقہی مسئلہ پیش آیا تو آپ مشہور بزرگ حضرت شیخ حبیب حمزہ کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت شیخ نے چند لفظوں میں وہ مشکل مسئلہ حل کر دیا آپ حضرت شیخ کی صوبہ سے فیض یاب ہوئے اور بعد میں اپنے شہر تسر لوٹ آئے پھر آپ کا یہ معمول بن گیا کہ دن کو روزہ رکھتے اور رات کو جو کی دو ٹکیاں کھا کر شکم کی آگ بچھا لیتے اور بعض روایت سے پتہ جلتا ہے کہ آپ نے سات سات دن تک بھی کچھ نہ کھایا اور نہ پیا آپ صرف وہ دن جن میں روزہ رکھنا منع ہے اس کی سوا ہر دن روزہ رکھتے اور رات کو یادہ الہی میں مشغول رہا کرتے تھے لیکن ایک وقت ایسا آئے کہ اہل تسر نے حضرت سحل بن عبداللہ پر کفر کا فتوہ لگا دیا اور آپ لوگوں کی اس تنگ نظری سے اس قطر دلدبرزاشتہ ہوئے کہ آپ نے اپنا سب کچھ بیچ کر مکہ معظمہ روانہ ہو گئے اور یہ اہد کر لیا کہ اندہ کسی سے بھی کچھ نہیں مانگو گا اس طرح مسلسل فاقہ کشی کرتے ہوئے جب آپ کفر پہنچے تو آپ کے نفس نے سوال کیا سحل بن عبداللہ تم نے مجھ پر بہت مظالم رہے پھر بھی اگر تم مجھے مچھلی اور روٹی کھلا دو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ مکہ معظمہ تک کچھ چیز طلب نہیں کروں گا اپنے نفس کی آواز سن کر حضرت سحل بن عبداللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مچھلی اور روٹی کی تلاش میں نکلے ایک دکھا آپ نے دیکھا کہ ایک اونٹ چکی چلا رہا ہے اور اس کا مالک اس کے قریب بیٹھا ہوا ہے حضرت سحل بن عبداللہ اس شخص کے پاس کیوں اور فرمانے لگے دن بھر کی محنت کے بعد تم اپنے اونٹ والے کو کیا دیتے ہو چکی کے مالک نے حیرت سے ایک مفلوق حاج شخص کو دیکھا اور بے پروائی سے کہا میں اونٹ کے مالک کو دو دینار دیتا ہوں حضرت سحل بن عبداللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تمہاری بڑی مربانی ہوگی اگر تم اونٹ کو کھول دو اور اس کی جگہ مجھے بان دو میں تم سے دن بھر کی محنت کے بعد صرف ایک دینار طلب کروں گا اور اس کے بعد حضرت سحل بن عبداللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے پوری توانائی کے ساتھ چکی چلائی اور شام کو ایک دینار لے کے مچھلی اور روٹی خریدی پھر جب کھانا گھا چکے تو آپ نے اپنے نفس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا جب بھی تو مجھ سے بھوک کی شکایت کرے گا تو اس طرح محنت کرنی پڑے گی اس کے بعد حضرت سحل بن عبداللہ تستری نے حضرت سحل بن عبداللہ کی ایک خاص عادت یہ تھی کہ نہ تو کبھی دیوار سے ٹیک لگاتے تھے اور نہ ہی اپنے پاؤں پھلاتے اور نہ کبھی کسی کے سوال کا جواب دیتے ایک بار مسلسل چار ماہ تک آپ کے پاؤں کی انگلیوں میں شدید درد رہا حضرت سحل بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ نے کسی کے سامنے اس درد کا اظہار تک نہیں کیا اور خامشی سے اپنے پاؤں پر پٹی باندھ لی جب ایک شخص نے اس کا سبب پوچھا تو حضرت سحل بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ نے کوئی جواب نہیں دیا کچھ دن بعد وہی شخص مصر پہنچ کر حضرت سنون مصری کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ دیکھ کے حیران رہ گیا کہ حضرت سحل بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ کی طرح حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کے پاؤں کی انگلیوں پر بھی پٹی بند ہوئی تھی شیخ یہ کیا ہے اس شخص نے حضرت سنون مصری سے پوچھا میں چار مہینے سے پاؤں کے درد میں مبتلا ہوں حضرت سنون مصری نے جواب دیتے ہوئے فرمایا بڑی عجیب بات ہے اس شخص نے اپنی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا آپ کے مرید حضرت سحل بن عبداللہ کے پاؤں پر بھی بٹی بندی ہوئی ہے یہ سنکا حضرت سنون مصری کے چہرے مبارک پر محبت کا ایک خاص رنگ ابر آیا پھر آپ نے نہایت پرسوس لہجے میں کہا سحل کے سوا کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو میرے درد کو محسوس کرتے ہوئے اس طرح کی پیروی کرے اس واقعے سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ پیر اور مرید میں کس قدر محبت تھی ایک مرزبہ لوگوں نے دیکھا کہ حضرت سحل بن عبداللہ بیٹھے بیٹھے رونے لگے لوگوں نے سبب پوچھا تو آپ نے حسب معمول کوئی جواب نہیں دیا پھر دوسرے دن حاضرین مجلس نے خلاف معمول آپ کو دیوار سے پشت لگائے اور پاؤں پھلائے ہوئے دیکھا لوگوں نے حضرت سحل بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ کے اس طرز عمال پر بڑی حیرت تھی مگر عدب اور احترام کے پیشے نظر کوئی بھی استبدلی کی وجہ دریافت نہیں کر سکا یکا یکا آپ حاضرین کو مخاطب کر کے فرمانے لگے تم لوگ مجھ سے بہت سوال کیا کرتے تھے اب تمہیں جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو ایک شخص نے بسط احترام عرض کیا شیخ یہ کیسا انقلاب ہے کہ آپ کل تک کسی کے سوال کا جواب نہیں دیا کرتے تھے مگر آج فرما رہے ہیں کہ جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو حضرت سحل بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا پیر و مشہد کا اتنا احترام تو لازم ہے کہ ان کی زندگی میں مرید کسی سوال کا جواب نہ دے لوگوں نے اس واقعے کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا پھر جب تحقیق کی گئے تو معلوم ہوا کہ یہ وہی وقت تھا جب ایک دن پہلے حضرت زنون مصری نے انتقال فرمایا تھا حضرت سحل بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ اپنے پیر و مشہد کا اس قدر احترام کرتے تھے کہ جب تک حضرت زنون مصری زندہ رہے آپ نے کسی مجلس میں نہ دیوار سے پشت لگائی اور نہ لوگوں کے سامنے پاؤں پھلائے ایک جابر حکم عمر لیس ایک بار ایسا بیمار ہوا کہ طبیبوں نے اسے لا علاج کرا دے دیا اور ہر طرف سے مایوس ہو کے اس نے حضرت سحل بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ سے درخواست کی کہ وہ اس کی صحت کیلئے دعا فرما دیں آپ نے نہایت جرت مندالہ لہجے میں کہا دعا اس شخص کے حق میں اثر انداز ہوتی ہے جو اپنے گناہوں سے تائب ہو چکا ہو اس لئے تم زندگی بر کے گناہوں سے توبہ کرو پھر میں دعا کروں گا عمر لیس نے با آواز بلند اپنے گناہوں کا اقرار کیا اور حقیط اللہ سے مغفرت کا تعلیب ہوا پھر حضرت سحل بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ نے عمر لیس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اب تم اپنے تمام قیدیوں کو رہا کرو جو تمہارے جبر ناروہ کا برداشت کر رہے ہیں عمر لیس نے کسی حیل و حجت کے بغیر تمام اسیروں کو رہا کر دیا اس کے بعد حضرت سحل بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھا دیے اے اللہ جس طرح تُو نے اس شخص کو اپنے نافرمانی کی ذلت عطا کی اسی طرح میری عبادت کی عظمت بھی اسے دکھا دے ابھی حضرت سحل بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ کے الفاظ کی گونج باقی تھی کہ عمر لیس نے اپنے جسم میں نئی توانائی محسوس کی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہو بس طرح علالت سے اس طرح اٹھ کھڑا ہوا جیسے کبھی بیمار ہی نہیں تھا پھر حضرت سحل بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ رخصت ہونے لگے تو عمر لیس نے نظر کے طور پر ایک کثیر رقم پیش کی آپ نے شان بینیازی کے ساتھ نظر قبول کرنے سے انکار کر دیا اور عمر لیس کے محل سے نکل کے اپنے خانگاہ کی طرف روانہ ہو گئے حضرت سحل بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید بھی آپ کے ہمرا تھا اس نے حریصانہ لہجے میں عرض کی شیخ اگر آپ حاکم کی نظر قبول فرما لیتے تو میں قرص سے سب قدوش ہو جاتا مرید کی بات سنکا حضرت سحل بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ نے کہا میں اتنی معمولی رقم کس طرح قبول کر لیتا معمولی رقم پیر و مرشد کے ارشادے کے نامے پر مرید کو شدید حیرت تھی تو نے ابھی دولت دیکھی ہی کہاں ہے یہ کہہ کہ حضرت سحل بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے سامنے کی طرف اشارہ کیا دولت اسے کہتے ہیں مرید نے نظر اٹھائی تو ہر طرف سونا ہی سونا تھا عالم کے پیدا کرنے والے نے جسے مرتبہ آدھا کیا اور اسے دولت کی تماننا کیسے ہو سکتی ہے حضرت سحل بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا روایت ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ پانی پر بھی اسی طرح چلا کرتے تھے جس طرح عام راستے پر ایک دن کسی شخص نے آپ رحمت اللہ علیہ کو کشتی کے بغیر دریابور کرتے ہوئے دیکھ لیا پھر جب اس نے اس بات کا چچا کیا تو لوگوں نے ایک بار مسجد میں آپ سے پوچھ لیا شیخ ہم نے سنا ہے کہ آپ کو دریائی سفر میں کشتی کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی جواب میں حضرت سحل بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اب میں اپنی زبان سے کیا کہوں میرے بارے میں مسجد کے معزن سے پوچھ لو وہ جھوٹ نہیں بولتا پھر جب لوگوں نے معزن سے پوچھا کہ کیا اس نے حضرت سحل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ کو پانی پر چلتے ہوئے دیکھا ہے تو معزن نے حیران ہو کے کہا اس کا تو مجھے علم نہیں مگر ایک بار ایسا ضرور ہوا تھا کہ شیخ خوز پر نہاتے ہوئے پسل کے گننے لگے تو میں تیزی سے آگے بڑا اور انہیں تھام لیا لوگ معزن کی یہ بات سن کر خاموش ہو گئے مشہور بزرگ حضرت شیخ ابو علی دکاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت سحل بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ کی صاحب کرامت ولی تھے مگر خود کو لوگوں کی نظروں سے چھپاتے تھے ایک بار حضرت سحل بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ کو سہرہ میں ایک کستہال بڑھیاں ملی آپ نے زہی فاتون کی مدد کرنی چاہی تو اس نے زمین سے کچھ ریت اٹھا کے اپنی مٹھی میں بند کر لی حضرت سحل بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ نے دوبارہ بڑی عورت سے اس کی ضرورت کے بارے میں پوچھا تو اس نے اپنی مٹھی کھول دی جو سونے سے بھری ہوئی تھی پھر وہ حضرت سحل بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ کو مخاطب کر کے کہنے لگی تم اپنے جیب سے رقم نکالتے ہو مگر مجھے غیب سے ملتی ہے یہ کہہ کہ وہ عورت یکا جک خائب ہو گئی پھر جب حضرت سحل بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ مکہ موظمہ پوچھ کر توافق کعبہ میں مصروف تھے تو اچانک آپ نے دیکھا کہ وہ بڑی عورت بھی تواف کر رہی ہے حضرت سحل بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ کو اس بات پر بڑی حیرت تھی کہ ایک ضعیف عورت دول دراز کا سفر تیہ کر کے بیت اللہ تک کس طرح پہنچی ابھی آپ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ بڑی عورت کی رفتار سست ہو گئی تھوڑی دیر بعد فاصلے کم ہو گئے اور جب حضرت سحل بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ ضعیف خاتون کے نزدیک پہنچ گئے تو اس نے کہا جو اختیاری طور پر یہاں آتے ہیں انہیں سواری کی ضرورت ہوتی ہے اور جو استرار کی کیفیت میں سفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ غیب سے انہیں اسباب فراہم کرتا ہے حضرت سحل بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ کے بے شمار اقوال میں سے چند آپ کو بتاتے ہیں تاکہ لوگ حضرت منصور حلاج رحمت اللہ علیہ کے پہلے پیر و مشت کے عقائد و نظریات سے آگاہ ہو جائیں حضرت سحل بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جس وجہ تو حال کیلئے قرآن حدیث میں دلیل موجود نہ ہو وہ لوگو اور باطل ہے دوسروں کی بنسبت عالم کا درجہ زیادہ بلند ہے مگر عالم کی شناخت یہ ہے کہ روزی ازل جو مقتدرات تیہ ہو چکے ہیں ان پر مطمئن اور خوش رہے پھر فرمایا کہ علماء کی بھی تین اقسام ہوتی ہیں پہلا وہ عالم جو اپنے علم زاہری کو عام لوگوں کے سامنے پیش کر دے دوسرا وہ عالم جو علم باطنی کو اہل باطن کے ربرو بیان کرے تیسرا وہ عالم جس کے علم کو اس کے اور اللہ کی سوا کوئی نہ جانتا ہو حضرت سال بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ کا مشہور قول ہے کہ اسلام کے ذریعے سول تین ہیں پہلا عمال میں سرور کونین حضرت محمد مصطویٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباہ دوسرا رزق حلال کا استعمال اور تیسرا افعال میں اخلاص حضرت حسین بن منصور حلاج رحمت اللہ علیہ دو سال تک ان کی صحبت میں رہے اور اس کے بعد تستر کے لوگوں نے ایک دن دیکھا کہ حضرت حسین بن منصور حلاج رحمت اللہ علیہ پیرو مشہد کی خانگاہ سے نکل کے بسرہ کی طرف روانہ ہو گئے اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بولے گا